السلام علیکم دوستو کیسے ہو مجھے امیدی کے آپ سے بسیح ہو گیا آج جو ہم بات کرنے والے ہیں قوید کے بارے ہم بات کریں گے اور کافی زیادہ ایمپورٹن جانکاری ہے جو کہ آپ کو دینے والے ہیں تو اگر آپ قوید میں رہتے ہیں قوید کی خبر سے ہمیشہ گلیف ڈیٹ رہنا چاہتے ہیں ویڈیو کو ضرور دیکھتے رہے ہیں اس ویڈیو کے اندر گرفتاری چیکنگ اور فنگر کو لے کے ہم بات کریں گے اور کتنے لوگ جو ہے لیگل قوید کے اندر کون کون سے لوگ زیادہ ہوتے ہیں اس کے حوالے سے بات کریں گے چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں سسکرائب کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن ضرور پریس کرتے ہیں آنے والے وقت میں ایسے ہی انفرمیشن آپ کو ملتی رہے ہیں اور آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ میں جوڑ رہے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں پہ بات کر لیتے ہیں دوہزار تیس کے لاشٹ میں آکڑا جاری کیا گیا تو لب ساتھ ہزار سے زیادہ جو خادم ویزا پہ یعنی کہ جاتے ہیں اور وہاں پہ جو illegal activity زیادہ کرتے ہیں جو اپنے کام کو چھوڑ کے یعنی کہ کفل کو چھوڑ کے دوسری جگہ پہ کام کرتے ہیں یہ خادم کا آکڑا سب سے زیادہ ہے اس کے بعد میں جو ہے ویزا نمبر اٹھارہ اس کے بعد میں جو ہے الگ الگ ویزاؤں پہ جو ہے وہ لوگ پہنچتے ہیں وہاں پہ جا کے illegal activity کرتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ آکڑا جو ہے وہ خادم لوگوں کا ہے تو اگر آپ ایک گھر گھاتا میں کام کرتے ہیں کسی بھی طریقے سے تو بتایا جا رہا ہے کہ یہی لوگ الگ الگ جگہوں پہ جا کے جو ہے کام کرتے ہیں اپنے کفل سے بھاگ جاتے ہیں اس کے بعد میں illegal activity وغیرہ کرتے ہیں تو اگر آپ کہیں پہ بھی رہتے ہیں تو سابدان رہیں سترک رہیں اس طریقے سے illegal activity بالکل نہ کریں نہیں تو آپ کو problem ہو جائے گی بات کرتے ہیں یہاں پہ ہم سے ایک بھائی نے سوال کیا کہا کہ ہم finger ہو کے اگر اس ٹیم آتے ہیں پکڑ کے تو کیا ہم پھر وابس جا پائیں گے نہیں جا پائیں گے تو دیکھئے اس ٹیم پہ کوئیت گورنمنٹ نے چھوٹ دے رکھیا اگر آپ اس کے تھوڑا آئیں گے تو آپ کبھی بھی کوئیت کے اندر جا سکتے ہیں کوئی بھی مسئلہ کوئی بھی پرچھانی آپ کو نہیں ہونے والی ہے لیکن اگر آپ finger کے تھوڑا آئیں گے یعنی کہ کوئیت گورنمنٹ نے کسی بھی دریقے سے آپ کو blacklist کر دیا اس کے بعد میں آپ کوئیت کو چھوڑ رہے ہیں تو آپ کبھی بھی کوئیت کے اندر انٹر نہیں کر پائیں گے اس چیز کا خاص کر کے دھیان دینا ہے آپ نے تو کوئیت میں اگر آپ نے واپس جانا ہے یہ پھر کوئیت میں کام کرنا ہے فلحال میں اس ٹیم پہ تو آپ نے جو چھوٹ کا فائدہ ہے وہ لینا ہوگا اور نہیں تو آپ کو پریشانی ہو جائے گیا ابھی بات کر لیتے ہیں ہم پر ایک بیدون آدمی تھا جو کیا اس نے گاڑی کو اٹھایا اور یہ انڈین مندے کی گاڑی تھی اس نے کمپلائن درج کری اس کے بعد میں پتہ لگا کہ اس بندے کو لبت دس پندرہ دن پہلے ہی جل سے چھوڑا گیا اور اس کے بعد میں اس نے کئی کیسز ایسے کیے ہیں اور اس کے اوپر پھر ترند کاروائی کی جائے گی تو اگر آپ کہیں پہ بھی گاڑی گوڑا اپنے گھڑی کر رہے ہیں تو اس کو بند کر کے چاپی نکال کے لوگ کر کے جائیں کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی گاڑی کے پیچھے یا پھر کہیں پر بھی یہ چیز دیکھتا ہے تو ترند آپ کی گاڑی کو لے کے چیز نکل جائے اس کے بعد میں پریشانی آپ کو ہو پھر پوریس کے چکر آپ نے لگانے پڑھیں اس کا خاص کر کے دھیان دیجئے گا بھی بہت زیادہ لوگ اس طریقے سے illegal activity کرنا ہے اور جو چوری جکاری ہے وہ بھی کرنا ہے تو ان سب بچنے کے لیے خود آپ کو safe رہنا ہوگا اور خود آپ نے اپنے اوپر دھیان دینا ہوگا اپنے کام کے اوپر دھیان دینا ہوگا اب بات کر لیتے ہیں آپ کوئیت کے اندر فلحال میں چیکنگ چل رہا ہے ان لوگوں کو لے کر جو لوگ کوئیت کے اندر باہر کہیں پہ کام کرتے ہیں جہاں وہ روڑوں پر کام کریں کہیں دکانوں پہ کام کریں مول کے اندر کام کریں تو کہیں پر بھی یہ چیزیں چل رہی ہیں ابھی اور یہ چیزوں سے بچنے کے لیے آپ نے کرنا کیا ہوگا جو کام آپ کا ہے جس کام پہ آپ کا ہیں وہی کام آپ نے کرنا ہوگا اگر دوسرا کام کرتے ہوئے آپ پائی جاتے ہیں تو پھر آپ کے اوپر درند کاروائی کی جائے گی بہت سارے لوگوں کا سوال ہے کیا ہم اوور ٹیم کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں تو اوور ٹیم آپ اندر جگہ پہ آپ کر سکتے ہیں اوپن ہاؤس میں کہیں بھی اوپن جگہوں پہ اوپن ایریا میں کہیں بھی کریں گے تو آپ کا چیکنگ میں پکڑ جائیں گے تو پریشانی آپ کو ہو جائے گی یہی تھی امپورنٹ جانگاری جو آپ نے شیئر کر دی ویڈیو اچھے لگا لائک کریں شیئر کریں آپ امنا خیلے لگا امنا فیملی ہو لوگ خواہی لیکن ٹیک کیئر بائی بائی